بہت عرصے سے مجھے ایک اچھے وی آر ہیڈ سیٹ کی طلاج تھی اور آج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک بہت بڑا سا ڈبا پڑا گیا تو مل کے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس سے تو اب تک سب ہی واقف ہو چکے ہیں میٹی شوری چلیں کھولتے ہیں احتیاط ضروری ہے ڈبا کٹتے کٹتے اپنا ہاتھ نہ کٹ لے کوئی ہاں دیکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں نہیں جی یہ ہے ڈیس ٹیک وی فائیو وی آر ہیڈ سیٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہار ڈبا نہیں ہے اور ڈبے کے ساتھ بھی مجھے بہت ہیوی نہیں لگ رہا ہے ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ویا ہیڈ سیٹ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کیونکہ آپ نے کافی دیر تک اس کو پہننا ہوتا تو وہ نیکس میں ان کے پین کرنا شروع ہیتا ہے اور آپ زیادہ دیر تک انجوائی نہیں کر سکتے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے گیم کھیلتے ہوئے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے تو اگر یہ بھاری ہو تو پھر آپ زیادہ دیر تک نہیں کھیل سکتے آنکھوں کو بھی کہتے ہیں کہ آرام دینا چاہیے ہر تھرٹی منٹس بعد آپ کو انہی کے ریس کرنا چاہیے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ تھرٹی منٹس بھی اگر آپ نہیں پہن سکیں تو پھر ایسی بات ہے آپ کو بہت جلدی چھوڑنا پڑے گا گیم پلے ہو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ انجوائی نہیں کر سکیں گے نوملی ویڈیو ہوتی ہے مووی ہوتی ہے ایک گھنٹے دیر گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی تو آپ نہیں انجوائی کر سکیں گے تو یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو نیک میں پہننا ہو یا آپ اینا فیل کریں کہ آپ بہت ہیوی سی آپ نے کوئی چیز پر پہنی گیا دبے میں تو لکھا ہو ہے 360 دگری ویو ہے یعنی کہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں جہاں پہ آپ بالکل ہی مقیدہ پورا سار آپ بھوم آکے انجوائی کر سکتے ہیں کلر اس میں دو آتے ہیں بلیک این وائٹ میں نے جو چوز کیا ہے وہ بلیک ہے کنٹرولر بھی ساتھ آتا ہے میں نے جو ڈیل پکری ہے اس میں انہی کے کنٹرولر ساتھ آئے گا ویسے ہی انڈویجولی بھی یعنی کہ آپ بائے کر سکتے ہیں اس میں پیسل ہوئے سے بچ جاتے ہیں میں کیونکہ فرس ٹائم کوئی بھی وی آئی ہیڈ سیٹ لینا چاہ رہا تھا تو اس ویسے میں چاہ رہا تھا کہ ایک پورا پر ایک ایکسپریئنس لوں کنٹرولر کے ساتھ تو میں نے کہا چلیں یہ ایک اچھی آفر ملی ہوئی تھی مجھے کچھ ڈسکاؤنٹس پی آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو جو آئے کرتے ہیں یہ چیز کا پورا پر ایکسپریئنس لیتے ہیں یہ کمپنی میں نے کیونکہ چوز کی اس کی وجہ سیدھی 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 ساپسی بات یہ ہے کہ مجھے اصل میں پہلے میں نے صرف ایک وی آر ہیڈ سیٹ یوز کیا وای میں نے اون نہیں کیا تھا لیکن میں نے اس کا تھوڑا سا گیم پلے میں نے دیکھا ہے وہ تھا سیمسنگ کا جو وی آر ہیڈ سیٹ ہے اس میں مجھے بہت مزہ آیا تھا اس کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے یہ پہلا وی آر ہیڈ سیٹ ہے جو میں نے اپنے لیے خریدا ہے اس لیے میں نے جتنی بھی ریسرچ کی جتنا بھی میں نے مارکٹ میں دیکھا تھا جو میرا بجٹ کے اندر خاص طور پر اس سے بہتر کسی کا بھی ریویو نہیں تھا اس لیے میں نے بس سوچا کہ پوریٹر پر اس کو میں منگواتا ہوں اور خود سے دیکھتا ہوں ایکسپریئنس کرتا ہوں کہ میرا کیسا مجھے کیسا یہ لگتا ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تو فیل وقت یہ ویڈیو صرف انبوکسنگ کے لیے ہے لیکن کچھ عرصے تار دو تین ہفتہ ایک مہینہ میں اس کو یوز کروں گا اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا کیسا ایکسپریئنس رہا تاکہ انہوں کے لیے بھی جو مارکٹ میں ہیں جو میری طرح تھے جو بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور جنہوں نے کبھی بھی ہون نہیں کیا پریویسلی کوئی وی آر ہیڈسٹ نہیں ہے ان کے پاس یا وہ بھی جو کہ ایک اچھا بہتر کم پیسوں میں جن کے پاس کوئی اگر ہے بھی اور وہ بہتر ایکسپریئنس چاہتے ہیں آلٹرنیٹیو یا پھر کوئی اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے سے کوئی ان کے پاس ہے اور وہ اسے مطمئن نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہتر آپشن ان کو ملے تو ان کے لیے بھی وہ ویڈیو کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے جتنے بھی مجھے پوائنٹس نظر آئیں گے پروز اور کونز اس کو لکھ لوں گا اور میں اس کے ساتھ ویڈیو ایک بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ تھی میری وجہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو خریدا اب کیسے ایکسپریئنس جاتا ہے وہ میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا آگڑی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اس کو انہی کے سٹے ٹون کرتے ہیں پھر انباکسنگ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر ملتا ہے کنٹرولر ہونا چاہیے کیونکہ میں نے یہ جو چیز کیا تھا جب میں اس کو خرید رہا تھا تو میں نے بندل میں انہی کے جو ساتھ آتا ہے جو اس کا اوریجنل کنٹرولر ویسے تو آپ مارکٹ میں انہی کے تھرڈ پارٹی کوئی بھی انہی کے دس پاؤنڈ یا دس ٹالر تک کا کوئی اچھا مل جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ اچھی مجھے ڈیل مل رہی تھی ایک پورا کمپلیٹ پیکش مل رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو لے لیتے ہیں زیادہ بیتر ہے اور جیسے میں نے کہا کہ میں ایکسپیرینس نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ایک اچھا ہے میں نے کہا ایکسپیرینس کے میں پورا کمپلیٹ ایک پیکش لوں تو کریں اس کو فٹا فٹ انباکسنگ دیکھتے ہیں کہ دبے کے اندر کیا کیا ہے اس کو یہاں سے یہ کیا نہیں جی کھولتے ساتھ آپ کو ملے گا کیا ہے یہ ٹربل چوٹنگ پرابلم کیا ہے کوک سٹارٹ گائیڈ ہے اچھا جی اچھا اس کی ایپ ہے جو میرے خیال میں جو آپ نے کیو آر کوڈ کو سکین کرنا ہے تو ایپ انسٹال ہو جائے گی وہ بھی دیکھتے ہیں مجدار ہونے چاہیے اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ تینکیو نوٹ ہے جی اچھا یہ پہ کارٹ شارڈ ہے اچھا یہ پہ کارٹ شارڈ ہے اچھا ابھی سے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ مجھے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا ہلکا ہوگا بہت لائٹ ویٹ ہے یار میں تو وہ جو بہلے میں نے وہ جو سیمسنگ کا بھی آپ کو بتایا میں نے وہ یوز کیا تھا وہ بہت اچھا خاصا اس کا ویٹ ہے اور موبائل کے ساتھ تو اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے تو یہ میں یہ اچھی چیز ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور اس کو کھولیں پہلے ابھی سے میں کہنا چاہوں گا مجھے اس کی بل کولٹی بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا کافی سستا سا میں نے یہ موہیا ہے اور اتنا سستا مجھے نہیں امید تھی کہ یہ اتنا اچھی اس کی کولٹی ہوگی ہے بے شک آپ کو آواز سے شاید بہت کھوکلا سا لگے لیکن میرے ہاتھ میں میں فیل کر رہا ہوں اس کو مجھے پتا ہے یہ بھی کافی اچھا ٹیکچر ہے پیٹنگ مغیرہ اچھی لگ رہی ہے اس کی اب اس کو فون اندر لگا کے دیکھوں گا میں اچھا جی یہ ایڈجسٹنگ ٹانلز ہے میرے خیال میں یہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کا فون یہ آپ اس میں لگائیں اس کو یوں کھولتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیو آر کور دیا ہوئے اس سے سکین کرنے کے لیے یہاں پہ میرے خیال میں فون آئے گا اچھا خاصا بڑھا ہے میرے خیال میں یہ جو لکھا ہوا تھا وہ تو یہ تھا کہ آئی فون آئیون میکس میرے خیال میں اس سائز تک کا بھی یا پھر نوٹ ٹین نوٹ ٹوئنٹی تک کا بھی یہ سپورٹ کر دیتا ہے تو کافی ٹھیک ٹاگ میرے پاس اچھی رینج ہے آپ کو مل جاتی میرے پاس جو میں جس کو یوز کروں گا اس کے ساتھ میرے گا میں ہواوے میٹ ٹوئنٹی یا پھر نوٹ ایٹ وہ یوز کروں گا تو مزا ہے گا اس کے ساتھ اس کے اندر فیزیکل بٹن بھی ہے اگر آپ کنٹرولر ساتھ نہ مانگوائیں تو ان لوگوں کے لیے جو کہ پیسے اور تھوڑا سے بچانا چاہتے ہیں تو اچھے گا اسے نہیں کہ آپ پیسے بچا سکتے ہیں کنٹرولر کے ساتھ بھی بارہ تیرہ پاؤنڈ آپ بچا سکتے ہیں تو وہ یہ بٹن یوز کر سکتے ہیں کہ منیو میں آپ صرف اپنے ہیڈ کے ساتھ آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ ڈاؤن ادھر ادھر موگمنٹ کریں اور بعد میں آپ سمپلی اس کو ایسے نہیں کہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ جو بھی آئے نہیں کہ آپ نے سیلیکٹر نہیں ہے آپشن وہ سیلیکٹ ہو جائے گی تو اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں جی کے باکس میں کیا ہے یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ میں نے کنٹرولر بھی موگایا ہے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کافی چھوٹا سا یہ گیمز کھیلنے کے اندر کافی مدد دے گا کیونکہ اگر آپ کوئی شوٹنگ گیمز کیل نہیں ہے یہاں پہ بندہ چلنا پھرنا آگے پیچھے اچھی موممنٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اور کافی اچھی بیلڈ کالٹی ہے یہ بٹن کافی اچھے ہیں اس کے اچھا اس میں بیٹریز میرے خیال میں پہتا نہیں اندر میں ساتھ دی ہیں کہ نہیں دی یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹریز جلتی کونسی ہیں ٹیپل اے بیٹریز جلیں گی اس کے اندر میرے پاس ہیں ابھی پڑی گی خود بھی لیکن دیکھیں کہ اندر میں ساتھ دی ہیں کہ نہیں دی لیکن ابھی میں ابھی سے کہہ سکتا ہوں بیلڈ کالٹی بہت اچھی ہے اور پیسوں کا میں بار بار جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اتنے کم پیسوں میں یہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے لینے کا اور کیا ہے جی اچھا بیٹریز نہیں گئی ساتھ یہ تو جبے میں دیکھ لیا جی ہم نے یہ کوئی ایکسٹرا پیڈنگ ہے یوزر گائیڈ ہے پتہ نہیں اچھا سکرین موبائل فون جو لکھا بھی ہوئے کہ 5.4 سکرین انچز اچھا جی اس کا کوئی اچھا میرے خیال میں اگر آپ نے کوئی اس سائز اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ پیڈنگ آپ یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرا باقی یوزر گائیڈ ہے ریموٹ کنٹرول کے لیے یوزر گائیڈ ہے جی اس کے اپنے ہیڈ سیٹ کے لیے وہ پڑھیں گے بعد میں جب میں نے یوز کرنا ہوگا پین کے جلدی سے دیکھیں کیسا لگتا ہے جی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایڈزسٹ کرنا پڑے گا میرے حساب سے یہ پہلے سے جو ایڈزسٹ ہوا ہوئے بہت چھوٹا ہے میرا سر تو پورا آئے گا ہی نہیں لیں جی مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا اب آپ کو جیسا نظر آرہا ہے آپ بتائیں مجھے کیسا لگ رہا ہوں میں اس یہ ہے کہ مجھے فٹ اچھی محسوس ہو رہی ہے اور امید ہے کہ جو لائٹ لیکیج جو ایک پرابلم آتی ہوتی ہے جو ایشو آتا ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیونکہ بلکل ہی مجھے یہاں سے میں فیل کر رہا ہوں کہ بلکل بند ہے ہر جگہ سے اور مومنٹ میں بھی یار بہت یہ میں اب میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بار بار کیوں لوگ بات کرتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا لائٹ ویٹ ہونا کیونکہ میں ابھی سے یہ امیجن کر سکتا ہوں کہ اگر اس کا ویٹ زیادہ ہو اور اوپر سے آپ اس کے اندر موبائل بھی آپ نے ڈالنا ہے تو یہ تو بنا مسئلہ ہو جائے گا شاہرہ آپ بہت دیر تک آپ استعمالیں نہیں کر سکتے یہ تو بڑے جلدی آپ درد پیدا ہو جائے گی آپ کو مستقل گردن میں تو یہ واقعی ایک نظر میں رکھنے والی ہے یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جب بھی آپ یہ خرید رہے ہوں تو آپ کو یہ لازمی چیک کرنا چاہیے کہ اس کا اپنا ویٹ کتنا ہے کیونکہ ویٹ کافی میٹر کرے گا تو گائیز یہ تھی ایک کوک انباکسنگ ڈیس ٹیک وی فائیو وی آر ہیڈ سیٹ جیسے میں نے کہا کہ میرا تو یہ پہلا ہیڈ سیٹ ہے اب میں اس کو استعمال کروں گا ہر چیز اس کی اندر سے کیڑے مکورڈیں نکالوں گا اس کے اندر سے دیکھ کے کہ کیا مجھے اچھا لگا کیا نہیں اسی طرح سے بنے رہیے اور اگر سبسکرائب کرنا تکار لیں اور بیل کے ایکن کو بھی ٹیسٹ کر دینا تاکہ اگری ویڈیو جب آئے تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو ملتے ہیں پھر اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ